موسیقی 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 نہ کہ آپ مطلب پیسے کے ساتھ پیدا ہوئے اور پھر آپ اس کو پر ایسی ایسے لوگ جو کہ سٹرگل کر کے پہنچے اور بزنس انٹرپنرشپ کا تو نامی سٹرگل ہے اور یوتھ کی آپ نے باقی اور مجھے تو بہت ساری دفعہ خواتین میسج کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میرے دو بچے ہیں میرے تین بچے ہیں اور میں ایسے فیل کرتی ہوں جیسے میری زندگی ختم ہو گئی ہے میں پوچھتی ہوں آپ کی کیا عمر ہے تو کہتی ہیں میری عمر تیس سال ہے تو بہتی ہوں آپ کی زندگی کہیں دور دور تک بھی ختم اور تیس سال چالیس سال پچاس سال سال کسی پوائنٹ پہ بھی یہ زمشن کر لینا کہ میری زندگی ختم ہوگی تو اب میں کچھ اور نہیں کر سکتا میرے خیال میں اس سے زیادہ آپ اپنے ساتھ کوئی برائی نہیں کر سکتے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جس مرضی ایج پہ ہیں آپ یہ ریالائز کریں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہے یہ آپ کے یہاں پہ ہے یہ آپ کے ایکسپیرینسز آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ آپ سالف کر سکتے ہیں کوئی بزنس شروع کر کے ایسے یہاں کے ساتھ ساتھ یہاں بھی بلکل کیونکہ وہ جو پیشن ہے وہ یہاں سے آتا ہے تو ہم تو ان کے یہاں سے ہی بات کرنے کی کوشش کریں ہمارا جو ایم ہے وہ ایکچلی اس طرقہ کو ہی موٹیویٹ کرنا ہے یہاں تو سب کے آلریڈی موجود ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں سے وہ کک سٹارٹ کریں جسنار میں ٹیرینر کاشیف کو دیکھتی ہوں میں ان کو ہر دفعہ کہتی ہوں کہ ان کا سیگمنٹ دیکھنے کے بعد مجھے درد ہونا شروع ہوجاتا ہے میں کرتی کچھ نہیں ہوں میں صرف ان کا سیگمنٹ بیٹھ کے دیکھتی ہوں مگر مجھے فزیکلی درد ہونا شروع ہوجاتا ہے جیسے میں نے کیا ہو تو امید یہ ہے کہ ہمارا سیگمنٹ دیکھ کے بھی لوگوں کو یہاں پہ تھوڑی سی کچھ ہونا شروع ہو ہاں آپ ڈیفرنٹ 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 ڈیفرنڈ آ رہی ہیں کہ وہ کونسی وجوہات ہیں جن کے وجہ سے کاروبار ڈھپ ہو جاتے ہیں بالکل اب یہ میں پہلے اتنا چاہوں گی کہ یہ ایکساوڈیو لسٹ نہیں ہے یعنی کہ یہ جو تین چیزیں جن کے بارے میں ہم آج بات کریں گے ان کے لاوہ بھی انفورچنیٹلی بہت سارے بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں جن کے وجہ سے بزنسز بند ہوتے ہیں یہ کچھ ایسے تین ہیں جن کے بارے میں ہم آج بات کریں گے اور ہم بات کرتے رہیں گے بلکہ میں چاہوں گی کہ خاص طور پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے کوئی بزنسز ٹرائے کیے اور وہ فیل ہوئے تو آپ ہی ان کے فیلیرز کی وجہ ضرور ہمیں بتائیں آپ بتائیں تو اسی کو بتائیں میسج کریں اور ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ فیلیرز سے سیکھنا سب سے بہترین طریقہ سیکھنے کا خاص طور پر کسی اور یا اپنے پرانے فیلیرز بلکہ تو وہ تین کونسی میجر وجہات ہیں بلکہ سب سے پہلی جو وجہ ہے جو کہ بہت سارے خاص طور پر سمال بزنسز مس کر جاتے ہیں وہ ہے کسٹمر سنٹرک ہونا یعنی کہ خاص طور پر فوکس کرنا کسٹمر ایکسپیرینس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بزنس شروع کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بزنس اس لیے شروع کرتے ہیں کیونکہ ہمارا خیال ہوتا ہے یہ بہت اچھا بزنس ہے ہم بزنس اس لیے شروع کرتے ہیں کیونکہ ہمارا خیال ہوتا ہے یہ پروڈکٹ یا یہ سروس بہترین ہے میں نے پچھلے ایک سیکمنٹ میں بتایا کہ میں نے مہندی کا بزنس شروع کیا تھا وہ میں نے اس لیے شروع کیا کیونکہ میرا خیال تھا میں بہت اچھی مہندی لگاتی ہوں ظاہر ہے اس لیے شروع کیا اب بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرے جو کسٹمر ہیں ان کو نہ لگتا ہو تاروبار کے بارے میں جو استعمال کر رہا ہے جو کسٹمر ہے اس کی نظر سے دیکھنا ہے آپ نے اپنے آپ کو کسٹمر کے جگہ پر کھڑا کر کے دیکھنا ہے کہ کسٹمر کو اس سے کیا مسئلے ہو سکتے ہیں اور کسٹمر کو اس کے بارے میں کیا پسند آ سکتے ہیں اور یقین مانے کسٹمر ایکسپیرینس پاکستان میں بزنسز کا سب سے بڑا ایشو بڑے بزنسز کا بھی ہے کہ وہ کسٹمر ایکسپیرینس پر فوکس نہیں کرتے آپ کی اگر فوٹو کاپی کی بھی دکان ہے نا مگر آپ اپنے کسٹمر کے دماغ میں گھس کے سوچنے کی کوشش کریں کہ جب وہ فوٹو کاپی کرانے آتا ہے تو اس کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے کیا چیز آپ اس کو اس وقت دیں گے تو وہ ہمیشہ مڑ مڑ کے آپ کے پاس ہی آئے گا ٹھیک ہے آپ کی کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بزنس مطلب اگر آپ چلی بھی بیچتے ہیں نا تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میرا جو کسٹمر ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیوں یہ چھلی کھاتا ہے وہ دن کو کس ٹائم آ کے یہ چھلی کھاتا ہے اس کو اس چھلی کے علاوہ وہ یہ پیٹ بھرنے کے لئے کھا رہا ہے وہ سستہ ہونے کی وجہ سے کھا رہا ہے وہ فلیور کی وجہ سے کھا رہا ہے اگر فلیور کی وجہ سے کھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے میں اس میں مزید فلیورز آیڈ کر دوں ڈیفرنٹ ٹائپس کی ٹوپنگز دینا شروع کر دوں تو میری چھلی پاپیلر ہو جائے سو آپ نے کسٹمر کے دماغ پر کسٹمر سینٹرک پرسپیکٹیف سے کسٹمر کے پرسپیکٹیف سے بزنس شروع کرنا ہے اس کے لئے کیا کوئی سرویز کیا کریں کبھی کسٹمر آئے اس سے پوچھیں آپ کیوں میری دکان پر آتے ہیں اس طرح کہ کوئی انٹرویو بغیرہ سروی ہونا چاہیے بالکل اس کے لئے آپ کسٹمر سے بات کیا کریں اس کے لئے کوئی جب ہم سروی کہتے ہیں تو لوگوں کے دماغ پر آتے ہیں ان کو ٹیم رکھنی پڑے گی اس ٹیم میں بہت سارے لڑکے لڑکیاں ہوں گے وہ کاغذ پچی لے کے کاغذ پینسل لے کے کے پاس جائیں گے سوالوں کے جواب دیں گے اتنا کچھ نہیں آپ کو کرنے کی ضرورت بڑے بزنسز کچھ جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں آپ کو اگر آپ کی دکان ہے آپ چھلی بیجتے ہیں آپ کی دیری ہے آپ پر جوس کورنر ہے آپ نے صرف اپنے کسٹمرز کو نوٹس کرنا شروع کرنا ہے آپ نے دیکھتا ہے کہ کون کتنے ریپیٹ کسٹمرز ہیں میں ہمیشہ لوگوں کو یہ ایڈوائز دیتی ہوں اگر آپ کی فیزیکل لوکیشن ہے دکان ہے آپ نے اپنے نیکسٹ پچاس کسٹمرز کے بارے میں انفرمیشن اپنے کوپی پینسل سے لکھتے جانی ہے میرے پاس ایک بندہ آیا اس نے جوس آرڈر کیا وہ چلا گیا اب میں اندازن دیکھ سکتی ہوں کہ اس کی عمر جو ہے نا وہ تقریباً اٹھارہ سے بائیس سال کی عمر ہے وہ لڑکا ہے اس طرح کر کے آپ اگلے پچاس کسٹمرز یا یہ تو ایسے جیسے سونا ہے بزنسز کے لیے آپ اپنے اگر اگلے پچاس کسٹمرز کی انفرمیشن اپنے پاس لکھ لیں پچاس کسٹمرز کے بعد جب آپ اس انفرمیشن کو دیکھیں گے نا تو اس کے درمیان میں پیکٹرنز نکلنے شروع ہو جائیں گے آپ دیکھیں اچھا تو اس پچاس میں سے بیس جو تھے وہ اٹھارہ سے بائیس سال کی عمر میں تھے اور جو بقایاں تیس رہ گئے اس میں سے دس خواتین تھی جن کے پاس ایک یا ایک سے زیادہ بچہ تھا اور دس جو تھے وہ اس عمر کے تھے اس ساری چیز کا فائدہ کیا ہو اس ساری چیز کا فائدہ وہی جو ہم نے شروع میں بات کی کسٹمر کو انڈسٹین کرنا ان کے دماغ میں گھسنا ان کے پرسپیکٹیف سے سوچنا اچھا اب جو اٹھارہ سے بائیس سال کی عمر میں لے آئے جو کہ سب سے زیادہ نمبر میں تھے بیس تھے پچاس میں سے انہوں نے ہر دفعہ آکے صرف ایک جوس ہرڈر کیا ان میں سے زیادہ تر نے صرف ایک سنگل جوس ہرڈر کیا مینگو شیک اور ان کا سب سے پاپلر شیک مینگو شیک تھا اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو مارکٹنگ کرنی ہے ینگ لڑکوں کی طرف وہ میں نے مینگو شیک کی کرنی ہے اور میں نے ان کو سنگل پرادکٹ بیچنا ہے کیونکہ مجھے بتا ہے وہ سنگل پرادکٹ خریتے ہیں جو خواتین آتی ہیں بچوں کے ساتھ وہ دو یا تین یا اس سے زیادہ چیز کریتی ہیں ان خواتین کو میں نے پیکیجز دینے کہ اگر آپ تین خریدیں تو ہم آپ کو اتنا پرسینٹ ڈسکاونٹ دے دیں گے سو آپ اپنے پرادکٹ کو اور اپنی سروس کو پھر کسٹمائز کرنا شروع کر دیتے ہیں زبادردست اس انڈسٹیننگ کے ساتھ کہ وہ کسٹمر پود جاہتا کیا ہے زبادردست ٹپ ہے اس کو آپ نے ضرور اپلائے کرنا ہے اس لیے باقی دو پوائنٹس بھی جلدی سے بتا دیں جو جن کی وجہ سے بزنس ٹپ ہوتے ہیں ایک تو ہم کسٹمر کو سمجھتے نہیں ہیں اس پہ وقت نہیں لگاتے اس پہ افرٹ نہیں لگاتے اور ہمیں سمجھ نہیں آرہی تھے کہ کسٹمر کیا چاہ رہے ہیں ہم اپنی طرف سے سب کچھ اچھا دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کسٹمر کو شاید نہیں چاہیے ہوتا تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس طرح کے ڈیٹا بلکل اور یہ بائی دو وی اس میں بہت سارے لوگ بار بار میرے پاس آتے ہیں آپ نے بھی سنا وہ کہتے ہیں بزنس تو بڑا اچھا بہت چل نہیں رہا ہم سب کچھ ٹھیک کریں پر وہ چل نہیں رہا وہ چل اس لیے نہیں رہا کیونکہ وہ بہت اچھا میرے دماغ میں ہے کسٹمر کے حساب سے وہ ہے کہ نہیں بڑے نیوی سیکنڈ پوائنٹ ہمارا یہ ہے جو ہم نے پہلے بھی ایک شو میں بات کی بلکہ آپ نے ہی مجھ سے پوچھا تھا وہ ہے قوالیٹی قوالیٹی کی کنسسٹنسی یعنی کہ ایک ہی لیول کی قوالیٹی دینا جب ہم قوالیٹی کا ویڈیوز کرتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم بہت ہائی قوالیٹی کی بات کریں ہر دفعہ یعنی کہ ہم بات کریں کہ وہ بہترین مطلب اس پہ سونا چاندی لگاؤ تب ہم اس کو قوالیٹی ماننے نہیں اصل کی ہے کنسسٹنسی اگر آپ اس لیول کی چیز دے رہے ہیں اس لیول کی اس پرائس پر اس سطح کے افورڈی بلیٹی کے لوگوں کو تو آپ اسی کو کنسسٹنٹی دیتے رہیں اگر آپ ادھر کی دے رہے ہیں تو آپ اسی کو کنسسٹنٹی دیتے رہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے بزنسز کا کہ وہ ایسے اوپر نیچے جاتے ہیں وہ اس پہ جاتے ہیں پھر کبھی کبھی نیچے جلے جاتے ہیں پھر آپ کبھی جاؤ تو بہت اچھا ہوگا اس طرح آپ کسٹمر لوس کرتے ہو کسٹمر کے ساتھ آپ کا ریلیشنشپ اور ہم ورڈ بھی ریلیشنشپ یوز کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے اگر آپ کسی جس کے ساتھ آپ کا واقعی رشتہ ہے آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے اس کے ساتھ بھی اگر آپ اوپر نیچے جاؤ کبھی آپ اچھے ہو کبھی برے ہو ان کا تو دماغ خراب ہے ان کو تو کمسلہ ہے کبھی جاؤ تو خوش خوش ملتے ہیں کبھی جاؤ تو سڑے ہوتے ہیں کبھی جاؤ تو ایسے ہوتے ہیں کبھی جاؤ تو ایسے ہوتے ہیں مطلب وہ بھی ہے کہ ان کا کوئی ایشو ہے ان کو کوئی مسلہ ہے ٹھیک ہے از ای بزنس بھی جب آپ کسٹمر کے ساتھ ریلیشنشپ اس طرح کی اس طرح کا دھگا کرتے ہیں کہ ایک دفع وہ چیز لے تو اس کو یہ ملے گا اور ایک دفع ملے تو یہ تو ان کے ریلیشنشپ بھی خراب جاؤتا ہے تو قولیٹی میں کنسسٹنسی لانا اچھا کنسسٹنسی کیسے ہے اگر آپ کی کوئی ریسپی ہے تو آپ اس کو سٹانڈرائز رکھیں اگر آپ کی کونٹیٹی آپ چاول بیچ رہے ہیں آپ اس چاول کی کونٹیٹی اگزاٹلی ایک جیسی رکھیں آپ اس ایک پلیٹ چاول کو اوپر نیچے نہ کریں وزن کے حساب سے کریں مطلب جس طریب یہ قولیٹی کے کچھ اسپیکٹس ہیں اگر وہ ٹیسٹ ہے تو ٹیسٹ اس پہ کوئی انگریڈین اس کو سٹانڈائزیزیشن سٹانڈائزیشن کہتے ہیں کنسسٹنسی یہ تو ہوگی دوسرا پوائیٹ تیسرا پوائیٹ تیسرا پوائیٹ وہ اچھلی انٹرنال فیسنگ یہ تو ایکسٹرنل تھے باہر کی طرف جو آپ کسٹرمر کو دکھانے تیسرا پوائیٹ اندر کی طرف اور یہ ایک بہت میجور ایشو ہے جس کی وجہ سے بزنسز بند ہوتے ہیں وہ ہے کاسٹنگ یعنی کہ کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کو بنانے میں یا کسی بزنس کو رن کرنے میں آپ اپنا کتنا خرچا رہے ہیں آپ کو اپنے کتنا اس کی پرائیس یا کاسٹ پاہ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس پہ غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب اگر میں یہ بنا رہی ہوں میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ سے پوچھیں کتنے کا ہے میں کہتی ہوں سو روپے کا ہے اب وہ جو سو روپے اس کی پرائیس میں نے ڈیسائیڈ کی اس کی بیک اینڈ پر ورکنگ میری بہت اچھی نہیں ہوتی یہ بہت بڑا ایشو ہے مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ سو میں سے پچاس سو روپے میرا پروفٹ ہے لیکن وہ ہوتا پندرہ روپے ہے کبھی کبھی ایک سو دس کی میں نے چیز بنائی ہوتی اور میں سو کی بیچ رہی ہوتی ہوں بلکہ زیادہ تر میں نے جو بزنسز کے ساتھ خیام کیے ان میں سے زیادہ تر کیونکہ انہوں نے کاؤسٹنگ نہیں کی ہوتی صحیح طریقے سے صحیح طریقے سے کاؤسٹنگ کرنے کا مطلب ہے کہ میں اس کو بنانے میں جو میرا مٹیریل لگا ہے یعنی کہ سرامک ہے تو میرا پاودر لگا ہے میرا یہ بلو پینٹ لگا ہے میرا گری پینٹ لگا ہے یہ سارا کچھ لگا ہے میں اس کی جتنا جتنا پڑا ہے مجھے وہ میں ایڈ کروں کہ ایک بنانے میں مجھے یہ پڑا ہے مجھے اس برش سے میں نے پینٹ کیا ہے وہ برش کہیں سے خریدا گیا ہوتا بلکل اس برش کو خریدنے کے لیے جب میں پٹرول لگا کے راجہ وزار راہو پنڈ دی گیا اور یہ ٹرائیول کاؤس تو کوئی ڈالتا ہی نہیں ہے سرے سے بہت سارے لوگ یہ مس کر دیتے ہیں کہ اگر وہ مٹیریل جا کر پندی سے لے رہے ہیں کئی کی کالڈج روڈ سے لے رہے ہیں کسی اور جگہ سے جا کر لے رہے ہیں کبھی کبھی کسی اور سٹی سے لے رہے ہیں اس کی ٹرائیول کاؤس نہیں ڈال رہے ہیں وہ ٹائین کی کاؤس نہیں پھر اب بھو نہیں دیں گے وڈلی کاؤس دب مجھے اسی کی پرائس میں سے سب کچھ نکالیں مینہ زوردست tips زوردست points آپ کی باتیں سونکے تو میرا دل کرتا ہے میں بڑا بڑا کوئی جوز کورنر لگا 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 میں ویٹ کری ہوں میرا خود جوز کورنر میرا لیمن جوز کھولنے کا میرا اتنا دل ہے مل کے نہ کھولیں تو اسی مل کے کھولتے لیکن اگر ناچنا تو اپنی پسند کی چیز شروع کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ خود بھی کھاتے پیتے رہیں گے آپ سمجھیں گے یہی پروفٹ ہے دوسرا مجھے چاٹ کورنر کھولنے کا بڑا شوق ہے اگر آپ کیار ہیں میں تیار ہو چاٹ کورنر میں پروفٹ سارا ہم دونوں کھا جائے کریں گے روز کا روز چاٹ بھی خود ہی کھا جائے کریں گے پروفٹ کیا ہے گا thank you so much مینہ thank you all the best بہت مفید مشورے تھے جیتے رہے آپ thank you so much ہم ریسی کے پاکستان میں چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو مینٹ سیگونٹ آج اس میں کوئی ٹاپک نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم نے حل کرنا ہے آج صرف ریلیکسڈ کپ شپ نگانی ہے میں نے نازیہ کے ساتھ نازیہ ملک جو کہ ایکٹر اینکر اور جناب سب سے اچھی بات ایک مزیدار پرسنیلٹی جن سے آپ گپے لگائیں اور بس گپے ایسی لوگ زندگی میں بڑے ضروری ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ضروری نہیں ہوتا کہ کسی شخص سے آپ ملیں فیملی کے اندر بھی نا آپ یقین کریں آپ ابھی دو منٹ کے لیے سوچیں کوئی پھپا کوئی مامو کوئی چچی ایسی ضرور ہوں گی جن کے ساتھ بیٹھ کے صرف گھنٹوں آپ باتیں کرتے ہیں اور سردیوں میں بیٹھ کے موم پلی کھاتے ہیں یا گرمیوں میں بہت بہت گرمی ہو تو دوپہر میں بیٹھ کے قصے کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نازیہ ملک جو ہیں وہ کوئی پھپا چچی ہیں یہ میں نے بلکل نہیں کہا لیکن میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایسے لوگ زندگی میں ضروری ہوتے نازیہ سے گپ ہوگی ابھی رائزنگ پاکستان میں رہی میرے ساتھ